جانور کی عمر اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں بیڑ اور بکری ایک سال گائے اور بینس دو سال اونٹ پانچ سال کا ہونا ضروری ہے ہاں البتہ وہ بیڑ اور دنبا جو دیکھنے میں ایک سال کا لگے اور عمر اس کی چھے ماہ ہو تو اس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے اچھی طرح بات سمجھ لیں اہل سنت والجماعت کا موقف فتاوہ علمگیریہ کتاب الاضحیہ الباب الخامس فی بیان محل قامت الواجب فرماتا ہے فلائے جوز شیع مما ذکرنا من الابل والبقری والغنم ان الاضحیہ اللہ السنی من کل جنس و اللہ الجزع من الزان خاصتا اذا کان عظیما و اما معانی حاج الاسما فقد ذکر القدوری ان قدوری ان الفقہاء قالو قربانی کے جانور کونسا ہے اور کتنی عمر کا زبا کرنا ہے کہ اونٹ گائے اور بکری ان میں جو سنی ہے آپ اس کو زبا کریں ہاں البتہ جو بھیڑ اور مینڈا ہے اس میں آپ جزہ یہ بھی زبا کر سکتے ہیں ایک ہے سنی اور ایک ہے زان ایک ہے سنی اور ایک ہے جزہ اونٹ میں سے بھی سنی زبا کریں گائے میں سے بھی سنی زبا کریں سا کے ساتھ اور بکری میں سے بھی سنی زبا کریں بیڑ اور دمبا ہو تب بھی سنی زبا کریں ہاں صرف بیڑ دمبا دمبی مینڈا اس میں آپ جزہ زبا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اونٹ اور گائے میں سے جزہ زبا نہیں کر سکتے یہ اونٹ گائے بیڑ اور بکری اس میں سنی کیا ہے اور اونٹ گائے بیڑ اور بکری میں جزہ کیا ہے اس کی تفصیل بیان کی ہے یہ فرماتے ہیں کہ بکری کا سنی وہ ہے جس کی ایک سال عمرو اور بکری کا جزہ وہ ہے جس کی عمر چھے ماہ ہو اور یہی حال ہے دمبا بھیڑ ویڑا کا اسی طرح گائے کا سنی وہ ہے جس کی عمر دو سال ہو اور جزہ جس کی عمر ایک سال ہو اور اونٹ میں سے سنی جس کی عمر پانچ سال ہو اور جزہ جس کی عمر چار سال ہو بتانا یہ مقصود ہے کہ اونٹ پانچ سال کا ہونا چاہیے اس سے کم نہ ہو پانچ سال کا سنی ہے اور اس سے کم کا جزہ ہے گائے اور بینس دو سال کی اس سے کم نہ ہو دو سال کا سنی ہے اور دو سال سے کم جزہ ہے اسی طرح بھیڑ اور بکری اس میں سے ایک سال کا ہو بکری میں سے ایک سال سے کم کا جزہ یہ جائز نہیں ہے ہاں بھیڑ اور بکری میں بھیڑ اور دمبا میں سے ایک سال کا سنی بھی جائز ہے اور چھے ماہ کا جزہ بھی جائز ہے لیکن وہ دیکھنے میں ایک سال کی طرح لگتا ہو دلائر صحیح مسلم باب سن العضحیہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبہو الا مسنتا الا ایوسرا علیکم و تسبہو جزتا من الزان کہ تم قربانی میں عمر والا مسنہ قربانی کی عمر والا جانور زبا کرو ترجمہ جین میں رکھنا لا تسبہو الا مسنتا قربانی کیلئے مسنہ یعنی قربانی کی عمر والا جانور زبا کرو ہاں اگر ایسا جانور میسر نہ ہو تو پھر دمہ میں سے جزا یعنی چھے ماہ کا دمہ جو سال کا لگتا ہو وہ زبا کرو یہاں ایک بات بطور فیدہ سمجھ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ایوسرا علیکم اگر نہ ملے تو پھر زبا کرو یہ قیاد اتفاقی ہے احترازی نہیں احترازی کا معنی ہوتا ہے اور اتفاقی کا معنی کیا ہوتا ہے احترازی کا معنی یہ ہے کہ آپ نے چھے ماہ کا اسی وقت زبا کرنا ہے جبکہ سال کا تمہیں نہ ملے یہ لازمی ہے اور اتفاقی کا معنی بہتر یہ زبا کر لو اور اگر اس کے ہوتے ہوئے اور بھی زبا کر لوگے تو گنجائش موجود ہے اس حدیث پاک میں دو باتیں قابل غور ہیں ذرا اس کو آپ اچھی طرح نشین فرما لیں نمبر ایک رسول اللہ صلیم نے قربانی کی جانور کے لفظے مسنہ استعمال فرمایا ہے لا تزبہو الا مسنہ تن کہ تم نے قربانی کا جانور جو بھی زبا کرنا ہے جانور مسنہ ہونا چاہیے جانور مسنہ ہونا چاہیے جزا نہیں ہونا چاہیے ہاں صرف بیڑ اور دنبی میں سے مینڈے میں سے اگر تم جزا زبا کرنا چاہو تو جائز ہے اب زیرہ میں مسنہ اور جزا معلوم کرنا ہے مسنہ کسی کہتے ہیں اور جزا کسی کہتے ہیں تو امام ابو ذکریہ یحیٰ بن شرف النووی رحم اللہ فرماتے ہیں قال العلماء المسنہ تو ہی سنیت من کل شیئ من العبل والبخر والغنم مسنہ اونٹ گائے اور بکری میں سے جو سنی ہے اسے مسنہ کہتے ہیں اب اگلا مسئلہ ہوگا کہ سنی کسے کہتے ہیں سنی کسے کہتے ہیں تو اس پر فقہ کی تصریحات ملاحظہ فرمائیں کہ سنی کسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سنی اونٹ میں سے وہ ہے جس کی عمر پانچ سال ہو گائے اور بیہ جس کی عمر دو سال ہو اور بکرہ اور دمہ جس کی عمر ایک سال ہو علامہ ابو الحسین احمد بن محمد بن جعفر القدوری رحم اللہ فات چار سو اٹھائیس اجری فرماتے ہیں فتاوہ عالمگیریہ کتاب العزہ الباب الخامس فی بیان محل اقامت الواجب ان الفقہ اقالو والسنی من الغنم ابن سنہ بکری کا سنی وہ ایک سال کا ہے والسنی من البقر ابن سنہ تئین اور گائے کا سنی دو سال کا ہے والسنی من العبل ابن خمسن اور سنی اونٹ کا وہ پانچ سال اسی طرح علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد الماروح ابن نجیم وفات نو سو ستر اجری البحر رائے کتاب العزہ فرماتے ہیں وَسَنِيُ مِنَ الزَّانِ وَالْمَادِ ابن سنہ بیڑ اور بکری میں سے سنی ایک سال وَمِنَ الْبَقَرِ ابن سنہ تئین گائے دو سال کی وَمِنَ الْعِبِنِ ابنُ خمس سنین اور اونٹر پانچ سال کا مولا خلیل عامد سارنپور رحمہ اللہ فات تیرہ سو چالیس اجری بدر المجہود شرح سن ابی دعود میں فرماتے ہیں اَلْمُسِنَّ بِزَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ سِن وَبِنُونِ مُشَدَّدَ وَمِنَ الْعِبِلِ مَسْتَقْمَل خمس سنین سنی اونٹر میں سے وہ جس کے پانچ سال مکمل ہوگئے وَتَعْنَ فِسْسَادَ چھٹے میں شروع ہے مَمِنَ الْبَقْرِ مَسْتَقْمَل سَنَتَيْن وَتَعْنَ فِسْسَالِسَ اور گائمِ سنی وہ جس کے دو سال پوری ہوگئے تیسرے میں شروع ہے مَمِنَ الْغَنَمِ زَعْنًا او مَعْزًا مَسْتَقْمَل سَنَتًا وَتَعْنَ فِسْسَانِيَ اور بکری اور بکری میں سے مِنَ الْغَنَم خواہ وہ بکری ہو خواہ بھیڑھو وہ ہے کہ جس کے دو ایک سال مکمل ہوگئے دوسرے میں شامل ہوگئے یہاں مذکورہ حدیث میں مُسِنَّق مُتُبَادِ جَزَ مِنَ الزَّان ہے اس سے مراد وہ دمبہ ہے جو چھے ماہ کو مگر دیکھنے میں ایک سال کے لگے علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المارو ابن الجیم رحمہ اللہ وفاد نو سو ستر ہجر باہر رائق میں فرماتے ہیں حَازَ اِذَاقَانَ الْجَزُ عَظِيمًا بِعِسُ لَوْ خَلَطَ بِسْسَنِيَات يَشْتَبِوْ عَلَى النَّازِرِينَ فَالْجَزُ مِنَ الزَّانِ مَا تَمَّتْ لَوْ سِتَّدْ عَشْوِ عِنْدَ الفُقَارْحَ جَزْعُن اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ ایک سال وال سنیات میں چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہ چلے کہ سنیہ ہے یا جزہ ہے یعنی ایک ہے جانور سنی اور ایک ہے جانور جزہ ہر جانور میں جزہ وہ جانور ہوتا ہے کہ جو اس کی مدت سنی والی نہ ہو لیکن اتنا موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے میں اس مدت والا لگے یعنی اگر اونٹ ہے تو پانچ سال کا دیکھنے میں لگے ہو چار سال کا اگر گائے میں ہے تو ہو ایک سال کا دیکھنے میں دو سال کا لگے اگر وہ بکری اور بھیڑ میں ہے ہو چھے ماہ کا لیکن دیکھنے میں ایک سال کا لگے فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھیں وَلْجَزُ مِنَ الزَّانِ مَا تَمَّتَ الْسِتَّةُ اَشْعُن اور بھیڑ میں سے زان میں سے وہ ہوگا کہ جس کی عمر چھے ماہ مکمل ہوگئی تو اونٹ اور گائے میں سے سنی ہی زبا کرنا ہے جزا زبا نہیں کرنا بکری میں سے سنی زبا کرنا ہے جس کی مدد پوری ایک سال جزا کو زبا کرنا جائز ہے ہاں بیڑ اور دھنبی میں سے اگر چھے ماہ کو دیکھنے میں ایک سال کا لگے تو اس کو زبا کرنا جائز ہے